موسیقی موسیقی بہت اچھا رہے پورے وادی کشمیر کے لئے یہاں کے لوگوں کے لئے موچ بڑے جڑے واقعات پیش آئے تو امید کرنے ہے کہ دوہزار بائی جڑا آنالہ سال ہے ساریاں واسطے خاص کا جمع کشمیر واسطے امن ترقیت خوشحالی لے کے لئے پیغام دے کے لئے ہماری اللہ طرح سے دعا یہی ہے کہ دوہزار بائیس خوشحالی کا پیغام دے کے آئے اور ہر ایک گھر میں خوشی کا ماخول پیدا ہو جائے پرانی یادیں ہم بھول جائے اور نئی سیرے سے جو ہم دوہزار بائیس میں اپنی زندگی کا آگاز کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے مبارک سال ثابت ہو سرحدی تحصیل اوڑی بے چاج پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیر فورم دے بینر تلے پہاڑی لوکنسون ایسٹی درجے دے مطالبے کو کین کیا پرزور احتجاج کیتا احتجاج کر رہے پہاڑی قبیلے دے لوکنسون مانگ کی تھی جے ان دے قبیلے کو بھی درجے فہرست قبائل دے زمرے بچ شامل کی تجلے احتجاج کر رہے لوکنسون آکھیا جے او آئینے ہندے تحت اپنے حق واسطے ڈان کر رہے ہیں نہ کہ کسی دا حق مارے واسطے ان آکھیا جے پہاڑی ایک عظیم ندر مستحکمت ہے جفرکش قبیلہ جڑا سیاسی سماجی اور اقتصادی طور کافی پچھڑے دے اس واسطے اس قبیلے نال انصاف کی تجلے سماجی اور اقتصادی طور کافی پچھڑے دے سماجی اور اپنے 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 اور یہ تحریک ہماری تب سے چل رہی ہے اور ہر گورمنٹ نے ہمیں نظر انداز کیا ہے سینٹر گورمنٹ کے پاس بہت ساری ریکمینڈیشن گئی ہے ہماری چاہے وہ چوبید ہماری جمہور کشمیر کی حکم دے رہی ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے ہمیں ان کے ایسٹی سٹرز کے لیے مگر ہم سیاست کا شکار ہوئے اور وہ وعدہ یاد کرانے کے لیے ہم یاد دلانے کے لیے یہ تھوڑی سی جو ہم نے یہ پروٹسٹ کیا جمہور کشمیر فہری کلچر لینڈ ویل فر فورم ایک غیر سیاسی پریٹ فارم ہے جس ہوتا ہے سبا سیاسیاں دے سبا سیاسیاں پارٹیاں دے لوگ جنے وہ موتے جاتے سیاسی وابستگیاں آپ نہیں جائیں گے لیکن جمہور کشمیر پاڑی کلچر لینڈ ویل فر فورم جیڑی کاریک چلا رہے ہیں وہ دشتہ انیس سو اٹھا سٹھ انہتر ہو وہ چلا رہے ہیں کہ پاڑی کی بھیلہ جڑا انیس سو سنتالیس میں تقسیم کیتے گیا تباہ کیتے گیا جمہور کشمیر پولیس اندعوہ کی تیک اسری نگر دے پانچ چوکلا کے بے گئی راتی دے دوران جیش محمد نامی جنگجو تنظیم تھی وابستہ ترہ جنگجو ہلاکوین جت کے اس مہور کے بے ایک سی آر پی ایف جوان اور جمہور کشمیر پولیس تے ترہ اہلیکار زخمیوین ہلاکوین میلی ٹینٹم بے اکی دے بارے بے آکھیا جلدائے کہ اے زیون بس حملے بچ ملوث آسا آئی جی بی کشمیر و جے کمار دے مطابق اس علاقت نالی زیون بس حملے بے ملوث سارے جنگجوہ کو خلاق کر چھڑے گیا ہے شنگر پولیس کو انفرمیشن ملا تھا کہ جیون پہ جو اٹیک کیا تھا اس میں ٹین ٹیوریسٹ بند تھا جو کے آس پاس چیپے میں شنگر پولیس سی آر پی لے کے جو کوڈن ڈالا اندر سے فائرنگ آ گیا جس میں اس فائرنگ میں پولیس کے تین آر سی آر پی کے دو پرسنل جکمی ہو گئے اس کو املاک تورنت بی بی کینٹ ہوسپیٹل لے گئے سارے ایسٹیبل ہیں بعد میں ایک اور انجر ہو گیا اس انکانٹر میں تین بریڈیٹ ٹیوریسٹ مارے گئے جیس محمد کا اس میں سے ایک سوہل احمد راتھا رہے جیسا کی ہم میں نے کلا اپ لوگ اسے سیئر کیا تھا کاجی گونڈ میں پریس کانفرنس میں اس ایفٹی کے علاوہ سوہل بھی انوالو ہے سوہل کا ابھی تک ایڈنسپیسن ہو گیا ہے باقی دو کاملوں پریاس کر رہے ہیں لگتا ہے کہ دونوں ایفٹی ہوگا کیونکہ ابھی تک کوئی پیرنٹس یا کسی نے کلیم نہیں کیا ہے ناظرین سال دوزار اکی دے آخر بیجاج پولیس کنٹرول روم سری نگر بین اسپیکٹر جنرل آف پولیس ویجے کمارسون ایک پریس کانفرنس دا انعقاد کی تا جس دوران انہ سن سال دوزار اکی دے دوران جمہو کشمیر پولیس کو درپیش مختلف دشواریاں تیخ حصولیابیاں دا حق کا پیش کی تا آئی جی پی سن جمہو کشمیر پولیس کو سال دوزار اکی بیچ سب تھی بڑی کامیابی سعید علی شاہ گیلانی دی پرامن تدفیر نہ کی آئے والے نوے سال دوزار بائی بیچ آئی جی پی کشمیر سن جمہو کشمیر پولیس واسطے ہائیبریڈ میلیٹینسی کو سب تھی بڑا چیلنج قرار دیتا پچھلے ایک سال میں جمہو کشمیر پولیس اور سیکریٹی فورس کے ساتھ ملکے ہم لوگ کیا کیا ایچیمنٹس پرابط کیے ہیں کیا کیا چیلنج آگے ہے اور اگلے سال کیا کرنے والے ہیں تینوں ٹاپس کو پوڑ کریں گے بیروزگار نجوانہ دیکھ وافت سوناج پریس کالنی سری نگر بے جے کے ایس ایس بی دے ترفیو حالیہ مشتہل کردہ جے ایس سیول اور ایس ای دی اسامیہ واسطے امتیانہ دی دیٹشیٹ تین ناراضگی دا اظہار کیتا انداخنا ساکے انہ کوئی قبول نہیں کیا کہ انہ کو تیاری کرنے واسطے کوئی وقت نہیں دیتے گیا احتجاج کا رین نوجوانہ سون اپیل کی تھی جے اس دیٹشیٹ کو اگہ کی تجلے ہمارے پاس کل کمپلینٹس آئی جے کے ایس ایس بی نے دیٹشیٹ ریلیز کیا ہے اگزیم ڈیٹ آگیا ہے ایس پائرنس کا اور اس میں بہت زیادہ مضمت کی جاتی ہے جے کے ایس ایس بی ایس پائرنس کا جن میں جونئر انجینئر سیول کا اگزیم ہو رہا ہے اور پلیس ساب منسپیکٹر کا اگزیم ہو رہا ہے تو ہماری ارگنیزیں اس لئے بنی ہے تاکہ ہم سارے سٹوڈنٹس کے لئے کلیکٹیو لی ایک بات کریں اور میں آن بہاف آف آف آل دا سٹوڈنٹس اپیرنگ جے کے ایس ایس بی بات کر رہا ہوں یہاں پر مسئلہ ایسا ہے ایٹ ڈیسمبر کو جے ایس سیول کا سیل بس ریلیز ہو گیا اور ان کا اگزیم ڈیٹ پندرہ جنوری ہے ٹوٹل پین تیس دن ان کو مل رہے ہیں پین تیس دن میں کوئی انجینئرنگ کا اگزیم کے لیے کیسے سیل بس کمپلیٹ کر سکتا ہے یہ یا تو ان ایس پائرنس جو بیس بیس سال سے پڑھ رہے ہیں ان کو پاگل سمجھ رہے ہیں یا تو ان کو کوئی پولٹیکل سٹنٹ کرنا ہے اس بارے میں اس کے علاوہ پندرہ جنوری کو اگزیم ہے جی سیول انجینئرنگ کا اور اس کے بعد ٹوئنٹی ایتھ کو جونیر ایسیسٹنٹ کا ہے پانچ دن کا گیپ دے رہے ہیں اگزیم میں جس نے دو میں فارم بڑا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا سکھینی زہارات کیا کرے پچھوٹی وانا یوز کی ایس سوسائیڈ کران یہ سوس نہیں شون ہو تو یہ ہوئی دیوان کوئی فیلڈ ہی نہیں مل رہا ہے ان کو ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے ان کا ابھی پورا مطالبہ یہی ہے اوپن ورڈز میں کہ ڈیڈ شیٹ کو پوسپون کیا جائے اٹھ شوڈ بی ڈیلیڈ اوپنلی کیٹک بار کرنے اٹھ شوڈ بی ڈیفرڈ فور فور فرسٹ انسٹنس اٹھ شوڈ بی ڈیفرڈ ان کا اگزیم بعد میں یہ ساتھ سال کے بعد ہوتا ہے آپ کو کیا جلدی ہے اٹھ شوڈ دینے کی ہاں تھوڑا دیفر کیجئے تین مہینے آرام سے یوٹ دے کی اٹھ شوڈ دیش ہے یوٹ کوئی ماس ریکروٹرمنٹ نہیں مانگ رہی ہے فیر اٹھ شوڈ کیجئے اور ہماری کچھ ریسورس سے پتا چلتا ہے یہ گئے ہے یہاں پر جمع ہو گئے ہے وہاں پر اس کے سیکرٹری جے کے سیکرٹری نے بولا ہے کہ اٹھ شوڈ بی ڈیفرڈ پرشر ہے سائیڈ سڑک پہ ہم تانڈ آف کریں گے اس ٹائم گورنر یہ نہیں بولنا چاہے کہ ہم قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں ابھی ہم گورنر کو ریکیسٹ کر رہے ہیں ان باتوں پہ معظمت کی جائے اور نوٹفیکشن تین اور چار جو دو آزار اکیس کے لیے ہے اس کو آٹھ نو مہینے ہو گئے نوٹفیکشن نکلے ہوئے اگزام ڈیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے یہ کہ ایس ایس بی کران کیا مہربینی تو مہربینی کرد کری ہوں مہربینی مطالب پور اچھے سیٹھا شکر بھرو ٹائم ون آخر تیزلہ بانڈی پورا تھیلی آکت شفیدی اے ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہے ہماری چونٹی مولا کی روڑ اور جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی پانی ہے ہم کے کسے گزارش کریں اور کہاں پہ یہ چیز بتائیں کہ آپ کچھ سمجھیں کچھ لوگ نے یہ کہا تھا کہ ہم اوپر سے نیچے آئیں گے اور انہاں کے نیچے سے اوپر جائیں گے اور آپ اس ٹم کو صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کہ دیکھیں میں کرا نزدیک سے چل کے آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو یہ روڑ ہے اس روڑ کے اوپر مجھے لگتا ہے چار گاؤں ایسے ہیں جو کافی سای لوگ بانڈی پورا کا رکھ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کی حالات ہیں یہ اس روڑ کی کنڈیشن جو ہم سب کو دیکھنا ہوگا اور اس پہ میں خاص کر کے ڈی سی بانڈی پورا ڈاکٹر ویس ساب سے گزارش کرتا ہوں انتجا کرتا ہوں کہ آپ اس پہ پرسنلی نظر آسانی کریں تاکہ جو لوگ ہیں وہ ابھی جو موسم ہے وہ بڑا کشیدہ ہے کہ یہاں کی لوگوں کو کافی سارے مشکلات کا سامنا کرتا اور ہمارے خاص کریں کہ آپ کو یہ بتا یہ جو ہے یہ جو روڑ ہے بچوں کو دینا کرنا با آنا جاتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو دکھوں گا یہاں پر ہائر съکنڈی سکول ہے اور یہ جو جو روڑ ہے اس کے سامنے وہ بچوں کو درتی ہے کہیں ہمارے بچے کو گاکڑ پر ہیں اس پر وہاں سے بے بچوں کو آنا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ جو ہے وہ بلکل نہیں ہے میں آپ کو بچوں کو دکھوں گا یہ ہے اس روڑ کی حالات میں جو گروہج نظر ہے کافی مشکلات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا میں ٹیکسی بانڈی کورا صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور اس سے اپیل کرتا ہوں تاکہ آپ اس میں پرسنلی نظر سانی کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو جو پرابلنگ ہے وہ نہ دیکھیں آپ دیکھیں سر یہ اس قسم کے حالات ہیں اس قسم کی روڈ ہے تا پھر ناظرین آج دیا خبران بیچ اتنا ہی اجازت کے دے تھی پہلے ہاں تسنوں کو دستے جلانجے پاری خبران دے بلٹن استے یوٹیوب چینل دے نال نال استے فیس بک سفے تہبی دستے آبے استے نالی آج دے بلٹن تھی آپ نے میز بانڈ سبیر کوریشی کو دے اجازت بو اللہ دے والے موسیقی